ایک جا وہ سب کو بلدار ہے بلدار ہے بلدار ہے آپ نے یہ پوچھا جو غسل کب واجب ہوتا ہے دیکھیں اس کی چند قسمیں ایک تو یہ کہ آدمی اپنی بی بی کے ساتھ تو صحبت کرے تو ظاہر ہے کہ غسل واجب ہو جائے گا یا یہ کہ ہاتھ سے کوئی ایسا فیل کرے کہ جس سے منی باہر نکل جائے کوٹ کر تو بھی غسل واجب ہو جائے گا یا یہ کہ جب وہ احتلام کی صورت ہو تب بھی غسل واجب ہو جائے اپنی بیوی سے مجامت اس طریقے سے کرے کہ مرد کی شرمگاہ کا اگلا حصہ اگر عورت کی شرمگاہ میں داخل ہو جائے جس کو حشفہ کہتے اس دخول پر بھی گویا اس پر غسل واجب ہو جائے گا تو ایسی صورت میں غسل جب واجب ہو جائے تو اس کے فرائض یہ ہیں کہ وہ اچھی طریقے سے کلی کرے کہ مو میں اور دہن میں دانتوں میں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جس سے پانی پہنچنے میں مانے پھر اس کے بعد ناک میں اچھی طریقے سے پانی چڑھائے اور ناک کی غلازت کو سن کے اور اپنے ہاتھ کی چھوٹی اونلی سے ناک کو ساپ کرے اور پھر پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائے کہ کوئی بھی حصہ بدن کا پانی سے محروم نہ رہے یعنی کان میں اچھی طریقے سے پانی جائے تیشاب اور پہانی کے جگہ اچھی طریقے سے پانی جائے ناک میں اچھی طریقے سے پانی جائے خواتین اگر ہیں تو وہ کانوں میں جو ان کے سراخ ہیں وہاں پانی جائے ناک میں اگر نپ ہے تو وہ پانی جائے اسی طریقے سے اپنے سینے کو اٹھا کر نیچے پانی بہائیں بغل میں پانی بہائیں اور پورے بدن پر اس طریقے سے پانی بہائیں کہ کوئی ذرہ برابر بال اور تل کے برابر بھی کوئی حصہ خوشک نہ رہے تو غسل کے یہ تین فرض ہیں یعنی کلی کرنا ناک میں پانی چاہنا اور پورے بدن پر اس طرح پانی بہنا کہ کوئی حصہ بدن کا خوش کرنا رہے